موسیقی نمسکار چرچک خبروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں روحیت رنجن کیونکہ ایک خاص پیغام ہے پیغام اس لئے ضروری ہے سمجھنا کیونکہ خلوار جان کے ساتھ ہو رہی ہے بات آجم کرنے والے ہیں زہریلی شراب کی جس نے کئی زندگیوں کو ختم کر دیا اور کئی پریوار بھی اچڑ گئے کئی لوگ زہریلی جام کی وجہ سے زندگی اور موت کے بیچ جوج رہے ہیں بچیں گے کی نہیں بچیں گے یہ کہنا مشکل ہے زہریلی شراب سے ہو رہی موت کا آنکڑا لگاتا اور بڑھتا بھی جا رہا ہے اور وہیں اس مدے پر سیاست بھی نہیں تھم رہی بیار کے سی ایم نتیش کمان نے یو پی میں شراب بندی کی مانگ کو ایک بار فیڈ سے دورا دیا ہے تو بی جے پی کی ایک ٹیم بھی ایٹا پہنچی ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہی ہے کہ آخر کس کی شہ پر فلفول رہا ہے زہریلی شراب کا یہ کالا کاروپار اور کیوں نہیں لگ رہی عوید شراب پر روک اور اسی پر چرچہ آج ہم کریں گے اوید شراب کا ایسا کہہ کئی زندگیوں پر بن گئی کہہ سوتا رہا پرشاسن مرتے رہے لو ایٹا میں شراب کا تانڈر اپنوں کو خونے کا گم اور اس گم میں چیخ چتکار کیا یہ عالم دلوں کو دہلا دینے والی یہ تصویریں ایٹا زلے کے علی گنج کی ہیں ماتم کا ماحول ہے علی گنج میں دراصل کچھی شراب کی بھٹی سے نکلی لپٹوں نے علاقے میں موت کی ایسی محفل جمعائی کہ پڑوسی فروخابات تک ایک کے بعد ایک تیس زندگیاں مٹھی سے ریت کی طرح فسلتی چلی گئی خاموشی کے اس تماشے میں اب سارا علاقہ ستم کے سسکیوں سے سہم اٹھا ہے سسٹم کی لاپروہی نے چھین لیا کئی پریواروں کا سہارا کسی کا بیٹا چلا گیا کسی کے سر سے اٹھ گیا باپ کا سایا باپ کے ارثی کے پاس بے بس بیٹھے ان ماسوموں کو دیکھئے شراب کا ستم ان کی زندگی میں زہر گھول گیا چلتی پھرتی زندگیاں پنچ نامے کا سامان بن گئی مرنے والوں میں کل ملا کر چھبیس لوگ اٹھا کے علی گنج کے ہیں تو وہیں چار لوگ پڑوسی شہر فروخ آباد کے ہیں علی گنج کے باڈر سے سٹا ہے فروخ آباد اس لیے زہریلی شراب کی جد میں آ گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ سالوں سے چل رہا تھا موت کا یہ دھندھا لیکن پولیس پرشاسن نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی میرے کھیت کے پاس سری پال کا اڈہ ہے سراب کا انہوں نے کوٹری بنا رکھی ہے اور ٹپوہ کی دارو بینٹھتے ہیں اور وہاں کے گنڈا اور بلاتے ہیں وہاں پر ٹپوہ والے آتے ہیں ہمار پیٹ کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے کو مارا ہے دو تین دن پہلے اچھا بہت مارا پیٹا ہو تمہیں در ادھر پیتو یہاں پیو جبر جستی پلواتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہزاروں پرکاشورز کے دوری پر تھا علی گنج اس لیے پہنچ نہیں پائے تھے حکیم اور حکام نادانی تو دیکھئے ان کی ناک کے نیچے سجا تھا موت کے ناچنے کا میدان اسے شاسن اور پرشاسن کی لاپروہی درجنوں زندگیوں کو لیل گئی شریپال نام کا شخص اس پوری کہانی کا کردار بتایا جا رہا ہے حالانکہ پردے کے پیچھے اہم کرداروں کی پول خلنیاں بھی بانکی ہیں لیکن پردے کے پیچھے کے لوگ سامنے آپ آئیں گے یہ انسلجہ سوال ہے کیونکہ آروب تو سیدھے پولیس پرشاسن کی سنلپتہ کے لگ رہے ہیں یہ جو داروں وغیرہ جو یہاں پہ سیل ہو رہی تھی سارے لوگ جانتے تھے اور جو کچھ بھی یہاں پہ مطلب ہوا ہے اس میں یہ سارا ایڈوائیس وہ سب ہے انبول کون کون لوگ انبول پولیس والے اور سب مطلب نہیں تاگر ہر کوئی مطلب جانتا ہے آج جو یہ یہاں پہ آ رہے ہیں یہ پہلے سے سوچنا تھی کہ اتنے سالوں سے یہاں سراب کا کاروگان چل رہا ہے بلکل تھی ہمیشہ تھی اور ہر ایک آدمی یہاں پہ مطلب جانتا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں کنی سالوں سے ہو رہا ہے گاؤں کی گلیوں سے لے کر جنگل کی کھیتوں تک شراب مافیاؤں نے اس کچھی شراب کے زہر کا پورا جال بچھا رکھا تھا تصویریں دیکھئے تاثیر خود بخود آپ کے سمجھ میں آ جائے گی گھر کی چار دیواری کے اندر زمین میں ٹینکوں میں بن رہی تھی شراب اور تو اور گھنے جنگل میں زہر کی کھیتی کی جا رہی تھی حالکہ تمام موتوں کے بعد جاگے پرشاسن نے آنن فانن میں کاروائی کی خوایت شروع کی ہے وہیں فروخ آباد سے بی جے پی سانسد کی مانے تو کئی بار شکایت کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئے چھوٹے ادھیکاری تو بے بس ہیں اپنا اقلن ہے ہم لوگوں نے اس سمجھ میں کئی بار یہاں کے جلادی کاری کئی بار یہاں کے کپتان ایسو اور سیو سے تو بات کرنا ہے یہاں تو بیکار کی بات ہے کیونکہ سیو اور ایسو سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ تو یہی کہہ دیتے ہیں صاحب کہ یہاں پر ہم تو کسی کی مہروانی پر بیدھائی کی مہروانی پر ہیں آپ بیدھائی جی سے بات کرنے تو میں کچھ کر سکتا ہوں میں نے کہا ایسو آپ ہیں اس ہلکا کا چارت آپ کے ہاتھ میں ہے تو میں کبیدھائی سے بات کیسے کروں تو لے نئے نئے صاحب آپ ہمیں نہیں بچا پائیں میں نے ایسا جو ہے کئی الیکٹرنگ میڈیا میں بھی ایک ہم نے ٹیپ کیا تھا ایسو کی بات وہ میں نے الیکٹرنگ میڈیا میں بھی دیا تھا تو اس طرح ایسو کہتا ہے کہ صاحب میرا تو ٹرانسور ہو جائے گا آپ نہیں روک پائیں گے آپ بی ایم اور ایس ایس بی کا ٹرانسور ہو جاتا ہے آپ نہیں روک پاتے ہیں کوئی پریوار کا دولارہ تھا کوئی ماں باپ کا سہارہ تھا موت نے ایسا تانڈب مچایا کہ مداری آیا اور ماتھے پر موت لکھ کر چلا گیا اب آنکھیں عرب ساغر بنی ہیں چیخ پکار کے بیچ سنناٹے کا شور مچا ہے سرکار اب ادھکاریوں پر گاج گرانے میں لگی ہے گرا لیجئے لیکن اب کیا فائدہ قریب چار ادھکاریوں کو سسپنڈ کیا گیا ہے لیکن پیڑتوں کے سودھ کسی نے نہیں لی بہرحال آنکھڑا بدلتا ہی جا رہا ہے کم ہوتی زندگیوں کا یہ پرنس ستھ ہے کہ جو چلے گئے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے لیکن یہ پرنس ستھ نہیں ہے کہ زہر سے اب کوئی زندگی نہیں جائے گی کیا اس کی گارنٹی لے گی سرکار واقعی یہ سوال بہت بڑا ہے زرکار کے سامنے کہ کیا اب یہ آنکھڑا نہ بڑھے اور اس کے بعد ایسے گھٹنائیں نہ ہو اس کی ذمہ داری کوئی لے گا کیا سیدھا مہمانوں کے پاس شلے مہمانوں سب سے پہلے آپ کا تارک کرواتے ہیں اس کے حد چرچہ پر چلتے ہیں ہم ایسا دراکش تری پارٹی ہیں بی جے پی کی طرف سے ساتھی ساتھ سنجیب مشرہ ہیں سپا کی طرف سے تھوئی دل میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کانگریس کے مہمان آشوک سنگھ بھی جڑ جائیں لیکن شروعات پہلے آپ دونوں سے بہت بہت سواغت ہے اور سپا سے شروعات میں سب سے پہلے کروں گا سنجیب مشرہ جی دیکھیں اب سیاست شروع ہو چکی یہ موت پر یہ کوئی نئی بات نہیں یا کوئی پہلی بار بھی نہیں ہو رہا لیکن اتنا ضرور جاننا چاہیں گے لاپرواہی تو ہوئی ہے ذمہ داری کس کی ہے دیکھیں روئی جی گھٹنا بے حد دکھد ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو جلہ پرشاسن نے اور پرشاسن نے وہاں پر بڑے پیمانے پر کاروائی کی ہے اس کو تو دیکھنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر سستی چیز اگر ملتی ہے تو لوگ اس طرف چل لیتے ہیں لیکن بڑا درباگ ہے کہ اس طریقے کی چیزوں کو اگر وہاں جلہ پرشاسن کے کسی بھی عدکاری کے پاس اس طریقے کی خبریں ہوتی لاپروائی کی جاتے تو لاپروائی کی سجا اس کو ملتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے دو تین جنپدوں میں اس طریقے کی لاپروائی ہوئی ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ سر اسے کاروائی کہا جائے اسے صحیح معنی میں کاروائی کہی جائے کیونکہ ایسا تو لگ نہیں رہا ہے کیونکہ دیکھیں جتنی بھی تصویریں آپ نے دیکھتی ہے پہلے سے بھی چل رہا تھا کئی ور شکایتیں بھی کی کہ اس کے بعد کاروائی تب نہیں ہوئی تھی موت ہوا اس کے بعد کاروائی کا بھروسک کیا جا رہا ہے کیسے کاروائی مانے دیکھیں رویت جی بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد جو بات کہہ رہا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے اگر کوئی سانسد اس طریقے کی بات کہتا ہے کہ میں ایسا کے پاس گیا انہوں نے کاروائی نہیں کی میں نے ڈی ام سے کہا انہوں نے کاروائی نہیں کی تو بڑا عجیب لگتا ہے آپ سانسد ہیں اس چھیتر کے سانسد ہیں اور آپ کے اندر تو اتنی کوبت ہونی چاہیے کی ایسا سے کیسے کام کرانا ہے اور کس طریقے سے ڈی ام سے بات کرنی ہے اگر آپ اس طریقے کے کام اپنے چھیتر میں ہو رہے ہیں اور ان کو روک نہیں پائے تو میں جنے شرب ہے ایسے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد کے اوپر جو بے بنیاد آروپ تو لگاتے ہیں لیکن اگر ان کی جانکاری میں تھا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس پر بار بار شکایتیں کر رہا تھا تو شکایت نہ کرتے مانی سانسد جی آپ کو تو اسی سمیہ پہ دھرنا پردرشن کر کے کاروائی کرنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے سر میں یہ جواب تو بجے پی سے لے لیتا ہوں بجے پی سے لے لیتا ہوں اگر شکایت تھی بھی گئی تو شکایت پر کاروائی کیوں نہیں ہو روہ جی ایسے سانسد کے اوپر تو مجھے شرم بھی آتی ہے اور ایسے سانسد اس طریقے کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ بھلا روپ لگا رہے ہیں اور ان کی جانکاری میں تھا تو میں تو سمجھتا ہوں ان لاشوں کے ان حتیاؤں کے جمعیدار بھی وہ ہے راکیسٹر پارٹی بہت بڑا الزام سپا کی طرف سے آپ کے اوپر کہ آپ کر کیا رہے تھے آپ کے دل کے وہ سانسد کر کیا رہے تھے وہاں پہ موجود ہو کے اگر ان کو سب کچھ پہلے سے پتا تھا تو لیکن روحید جی مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ گیر ذمہ دار آنا اور بے سربی بھرا بیان اور نہیں ہو سکتا ہے ایک طرف لوگوں کی جان گئی ہے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ سایہ سماجوادی پارٹی کی راجنیتی کرتے کرتے سمبیدرائے سماپت ہو گئی ہے ایسے مسئلے پر جس مسئلے پر ان کو کٹھور کاروائی کرنی چاہیے اس پر بھی گھڑی آلی آنسو باہر ہے اور اس میں بھی راجنیتی کے پر دیکھ رہے ہیں واسطوکتہ میں مکیس راجپور جی جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کو کہنے کے بعد تو ان کو ترنت کروائی کرنی چاہیے تھی جس بات کا یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ سانسط کے کہنے کے بعد کروائی نہیں ہوتی آرے سانسط تو چھوڑی یا ہائی کوٹ کے کہنے کے بعد کروائی نہیں ہوتی کیسی بات کر رہے ہیں سمجھے مسئلہ جی ہائی کوٹ نے دو سال تک لگاتار کہتے رہے اور جوہر باہر کھالی نہ کیا آپ نے کیسی بات کر رہے ہیں ہائی کوٹ کے لگاتار منہ کرنے کے بعد جانے آپ نے کتنے طرح کی نیوکتیاں آوائی طریقے سے کر رکھی تھی جب ہائی کوٹ نے سکتی دکھائی ہے تب آپ نے جا کر کے لوگوں کو ہٹایا ہے آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سانسط کی بات پر اتر پردیس کے سرکار عمل نہیں کر رہی تھی اور اس کے لیے دو سی سانسط ہے یہ کیسی بات ہے الٹا چور کوتوال کو ڈٹے جو ڈپارٹمنٹ مکھے منتری کے پاس ہے یہ ایک سانسط میں یہ تہتروں سانسط دکھتروں دو تہتروں سانسط اگر آپ کے پاس یہ جانکاری ہے تو آپ تر کیا رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ جانکاری ہے تو چینل پہ کہیں گے جاندہ ہے ستانوں پر آپ نشینت رہیے سنجیو مصرہ جی بہت کم سمیں بچا ہے آپ کی سرکار جانے والی ہے اور اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد آپ کے بھرشت ادھکاری اور نیتاؤں ان کے خلاف سکت 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 تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہوں گے راکیز جی آج لکھ لیجے میری بات تیسرے اور چوتھے نمبر پہ ہوں گے لائلیتک باتیں پھر کر لیجئے لائلیتک باتیں پھر کر لیجئے آپ نے کہہ دیا سرکار گھڑیانی آسور آ رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ نے پاس جانکاری ہے کہ آپ ایسے بچ نہیں سکتے ہیں آپ پاس پردیس کی جنتہ کی کرونا برے داروں کو سکتے ہیں مجھے سے دو دو دل دل دیے بتا دیجئے کسی کی جواب دلی بنتی ہے یا اس پر بھی صرف سیاست ہونا ہے دیکھیں مکمانتری جی کی دیکھیں کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط کہہ رہے ہیں کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ یہاں پر بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے موڈی جی اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں دو سال میں ان کا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں اس کے باوجود آج یہ مددوں کو تلاشتے گھومتے ہیں یہ لاشوں پر راجنیز کرنے والے دل ہیں اور میں بہت صافی بات کہتا ہوں ایسے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط جو کہ وہاں آروم لگا رہے ہیں ایسے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط جو اس پیپا دینے سے اور راکیز جی اگر آپ مکمانتری جی کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سبوت ہے تو آپ میں لیے بہت سے دروازیں کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے بہت سے دروازیں کھلا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سبوت نہیں ہے تو بے بنیاد آروم کسی چینل پر بیٹھ مک لگائیے ہیں آپ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو آپ نے دوزار میں کیا کیا ہے جمہو تشمیر پورا جل رہا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے آپ لاشو پر عربوں کے بارے نیار کیے آپ کے پاس عربوں کے بارے نیار کیے سنجی بشرا سنجی بشرا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سنجی بشرا ایک ایک کر کے راکیز تری پارٹی مجھے یہ بتائیے آپ نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے انہوں نے آپ کاری کو جو ہے کہیں نہ کہیں بہا دیا آپ مجھے یہ بتا دیجے نتیش کمار نے ایک سیجیشن دیا کہ شراب بندی کر دو آپ اس فیصلے کے ساتھ جائیں گے اگر آپ کی سرکار بنتی ہے تو بی جی پی گورنمنٹ کیا کریے اگر فارم ہو جاتی ہے روحی جی روحی جی سپسٹ کر دوں بیہار میں جو نتیش کمار کا فیصلہ ہے نتیش کمار کے اس فیصلے میں نہ کیون نتیش کمار اکیلے تھے بلکہ ان کے ساتھ بیہار کی ویدھان سبا کا ایک ایک ویدھائک ان کے ساتھ تھا پوری بیہار کی ویدھان سبا نے اس پرستاؤ کو سروسمتی سے پارت کیا اور بیہار بیجی پی اکائی نے آگے بڑھ کر کے اس کا سمرتن کیا تھا اگر 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 دیکھیں نیتک طور پر ہم اس بات کے بلکل پکشدار ہیں کہ اس اتر پردیس میں جس پرکار سے یہ موتیں ہو رہی ہیں گریبوں کی یہ موتیں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پرکار کی جس پرکار کی جھریلی سراب پیٹر کے موتیں ہو رہی ہیں اس کی جمعیداری راجلتک نیترو دیکھیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ نے دو ادھکاریوں کو نلمبت کر دیا یہ نلمبت کر دینا یہ نلمبت کر دینا حل نہیں ہے آپ نے اس کی پولٹیکل آپ راجلتک جمعیداری کون لے گا آپ کسی بھی اپلافدی کا سرے لے گے آپ کہیں گے میٹرو ہم نے بنا دی آپ کہیں گے آگرہ ایکسپریس ہوئے ہم نے بنا دیا آپ کہیے نا کہ ادھکاریوں نے بنا دیا اگر آگرہ ایکسپریس ہوئے آپ نے بنایا ہے اگر میٹرو آپ نے بنای ہے ان کا سرے آپ لیں گے تو یہ موتیں جو ہی ہیں ان موتوں کا سرے بھی آپ کو ہی لینا پڑے گا آپ کو تائے کرنا پڑے گا کہ ہمارے کس راجلتک نیترو کمی کے کاران آج یہ موتیں ہوئی ہیں آپ یہ میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے راجلتک نیترو یہ نہیں چلے گا سنجیب مصراجی آپ کو اسطحفت کرنا پڑے گا کہ آپ کاری محکمہ مکھمتری کے انترگر سنجیب مشرا سنجیب مشرا مشرا یہی سوال میرا بھی آپ سے رہے گا آپ کے اوپر یہ سوال اٹھایا بی جے پی نے کہ اگر آپ شرابندی کے طرف پہل کرتے ہیں تو شاید اگر ایسی گھٹنا ہے ہو رہی ہے ان پر لگام لگایا بی جے پی ساتھ رہے گی تو کیا ایسی پہل کی امید کر سکتے ہیں سرکار کی طرف سے یا پھر اس کی جواب دہی لیتے ہوئے کوئی فرنٹ فوٹ پہ آئے گا کوئی سیاسی دل یا اس پر سیاست ہی چلے گی دیکھیں روئی جی بہت سافسی بات ہے بڑا اچھا لگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے آپ کے چینل پہ یہ بات کہی کہ بیار میں پورے سرب سمتی سے یہ چیز پاس ہوئی یہ کہہ رہے ہیں اتر پردیش میں بھی اس طریقے کے حالات بن جائے میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ پورے دیش میں کیوں نہیں شراب بند کرتے آپ آپ لوگ سبا میں بہومت سے ہیں اور آپ ایک ادھیادیش لاکر کے پورے دیش میں شراب بند کریے سر ابھی راج کی بات کر لیجی ٹھیک ہے سر یہ سوال پوچھ لیں گے سر اپنے پردیش کی بات بتائیے سر ابھی کی جو ستی ہے اتر پردیش میں دیکھیں سیاست میں جواب دینا اور جواب دینی کا طریقہ کیا ہوتا یہ دونوں میں بہت خوبی سمجھتا ہوں آپ جیسے مہمانوں کے ساتھ ڈیلی بیٹھنے کا ایک ایکسپیرینس آ ہوگیا تو میں بہت خوبی سمجھتا ہوں سر میرے سوال کا جواب دے دیجی اتر پردیش سرکار کے سٹینڈ کیا ہوگا ایسی گھٹنا کے بعد بڑے پترکار ہیں بڑے پترکار بڑے پترکار ہیں آپ میں آپ کی تاریف کرتا ہوں اور آپ نے آج جو مدہ لیا ہے آپ کے چینل کو بھی دھنیواد کی بہت اچھی بات ہے کہاں پر ہماری کمی ہے اس کو بھی آپ رکھتے ہیں اور ہم اس کو دور کرنے کا پریاس کرتے ہیں میں آپ کو سادو آد دیتا ہوں لیکن یہ چیز بہت سافسی بات ہے جو ویرودی دل کیول راجنیت کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ نے اس بات کو بلکل صحیح سمجھا ہوگا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی سانسد ہمارے اوپر آروپ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بار بار شکایت کی تو ایسے سانسد کے اوپر تو سب سے پہلے کاروائی ہونی چاہیے جس وقتی نے کیول شکایتوں کر کے اپنا اتشری کر لیا ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر اس طریقے کی جانکاری ان کو تک تھی تو ان کو تو دھرنے پردرشن کر کے اتشری کر کے سرکار کے خلاف کوئی بھی ابھیان چھلنا چاہیے تھا اور ہماری جانکاری میں آتا تو نشط دروپ سے کاروائی ہوتی اور اب جب اس طریقے کی گھٹنا ہو گئی تو اس کے بعد گھڑیا لیا آنسو نہ بہاو چلاشوں پہ راجنیت کرنا بند کرو اتشری کرنا بند کرو اتشری کرنا بند کرو اتشری کرنا بند کرو اتشری کرنا بند کرو میں کچھ اور پوائنٹ سے جو میں کچھ اور پوائنٹ سے جو میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی آپ جانکاری دی دیجئے میں اس پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر واقعی سانسط کو بتاتا تو سانسط کی طرف سے کیا قدم اٹھایا گیا دوسرا سوال جو میرا ہے صرف سانسط ہی نہیں سر وہاں کے عام جنتہ سے بھی ہمارے سامواتہ نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی کئی بار شکایتیں کی لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد جتنے بڑے نیتا سب ہیں وہ سب کو پتا ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے کاروائی نہیں کر سکتے پولیس کے ہاتھ بندے ہوئے اگر ایسی ستھیتی چل رہی تھے وہ بھی سالوں سے تب جواب دہی کیا پردیش سرکار کی بھی نہیں بنتی ہے یہ تو دیکھیں سانسا جی کا آپ کے چینل پر بیان آیا ہے کہ وہاں کے ویدھائیگ جی ایسو نے کہہ دیا کہ وہاں کے ویدھائیگ جی جانے تو اگر میمبر پارلیمنٹ ہیں اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بڑا پرتیاشت لگتا ہے ہم لوگوں نے تو چھات راجنیت شروع کی ہے اور اس طریقے کہ گھٹنا گھٹتی تھے تو نیشترک سے ہم لوگ تو اپنے ڈگری کالیجوں میں اور ویشوی دیالوں میں تالہ لگانے کا کام کرتے تھے اور آپ وہاں کے اگر چنے ہوئے سانسد ہیں آپ کا ایک پردید تو بنتا ہے آپ کا دائی تو بنتا ہے آپ کا کرتب بنتا ہے کہ آپ تو اس پر آر پار کی لڑائی لڑتے اور آج اگر آپ نے آر پار کی لڑائی لڑتی ہوتی تو شاید اتنی موتیں نہ ہوئی ہوتی میں تو بہت سافسی بات آپ کے چینل پر کہوں گا کہ اگر سانسد جی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا اور وہ شکایتیں کیول کر رہے تھے میں عام جنتا کی بات نہیں کرتا عام جنتا تو سستے کے چکر میں وہاں چلی گئی ہوگی اور یہ اگر جانکاری جن بھی ادھیکاریوں اور کرمچاریوں سانجیب جی سانجیب جی ایک سٹیٹمنٹ میرے پاس کوٹ ہوا ہے ابھی ابھی جسٹ میرے پاس کوٹ کیا گیا ہے میں وہ آپ سے ساجہ کر لیتا ہوں ساجہ کر لیتا ہوں ایک سکند راکیس رپارٹی ایک سکند راکیس رپارٹی ایک سکند میں آپ کو جب موقع دوں گا آپ بولیے گا پلیز راکیس رپارٹی سانجیب مشرا میں کچھ ساجہ کر رہا ہوں آپ کے عاوکاری منتری جو ہے انہوں نے کہا شراب پر بیچنا بند کرنا ممکن نہیں ہے کیا ایسے سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا کیا آپ کیا دے رہے ہیں کیا آپ شراب مافیاوں کے سامنے اپنے آپ کے گھٹنے ٹیکتے بھی دکھا رہے ہیں اس کے بعد جب اس کا چھیچہ لے در ہوا تو انہوں نے یہ باتیں ضرور کہیں کہ ہم کاروائی کریں گے سر ایسے سٹیٹمنٹ اگر کوٹ ہو رہے ہیں منتریوں کی طرف سے آپ کے سرکار کے منتریوں کی طرف سے تب سوچئے سر آخر شراب مافیاوں کا قد کیوں نہ پڑے نہیں روہ جی بلکل ٹھیک بات ہے اس طریقے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے تو کس وشے میں دیئے کس کوشن کے انسر میں دیئے یہ چیز دیکھنی پڑے گی مجھے میری جانکاری میں نہیں ہے اس لئے میں بہت زیادہ اس پسٹ جواب آپ کو نہیں دے رہا ہوں لیکن اگر میری جانکاری میں ہوگا آگلی بار پھر ہم لوگ بیٹھیں گے آپ کے چینل پہ بیٹھیں گے اور میں یہ بتانے کے لئے بیٹھوں گا کہ اس وشے پر کتنی کاروائی ہوئی ایٹا کے میٹر پہ کتنی کاروائی ہوئی کون کون بیکتی کس طریقے کا دوشی تھا اور اس پر کیا اترپادی شہسن اور شہسن نے کاروائی کی اشوک سنگھ آپ تھوڑی دیر میں ہمارے سے جڑے ہیں اس لئے پہلے میں آپ کے پاس چلوں اس گھٹنا کو لے کر آپ کے طرف سے آپ کا سٹینڈ کیا ہوگا اس کی ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے کس کے اوپر روحی سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ لکھنو رازدھانی میں جس طرح سے ٹریفک اور سرکار کا حال ہے اس لئے لیٹ آنے کا میں اس کے لئے درست کون سے بھی چھما چاہتا ہوں اور آپ سے بھی چاہتا ہوں سوال اٹھتائے کہ سرکار کہاں ہیں لکھنو سے مکمنتری کے آواز سے 20 کلومیٹر دوری پر سراف چندگیٹ اور اس سے پچھلی سال کی بات ہے جس سے سراف سے کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں چلی گا اور مکمنتری ستا مونیٹرنگ کر رہی تھی آج پھر وہی حاصل ہوتا ہے کبھی کوئی پترکار جلا دیا جاتا ہے سنجیو مشراجی اس بات کو شکار نہیں کریں گے کہیں گے جہاں چھوگی کاربائی ہوگی 90 دن کی سرکار رہ گے یہ کب کاربائی کریں گے اگر نیتکتہ اور ایماندار ہوتی تو آج سائد ہی حاصل نہ ہوتا اور کسی کے گھر کا چراغ بچائے جا سکتا تھا سہیاں بھائی کوتبال اب ڈھر کائے کا جس طریقے سے لگاتا سالے چار سال میں اتب دیش کی کانون ڈبستہ گشتی تھی لے کر ڈر نام کی چیز نہیں ہے سرکار اقبال سے چلا کرتی ہے اتب دیش سرکار کا اقبال ہی نہیں موجود ہے آج حالات کیا ہیں اپراد اپراد ہی کر کے چلا جاتا ہے لکھنو راز دھانی میں اپراد نہیں ہو رہے لگاتا آسپات جلوں میں اپراد نہیں ہو رہے ہیں سائد سنجی مستاجی کو میں سنگھیان میں لا دوں اٹاوا کے آسپات جتنا اپراد ہو رہا ہے اس سے سالے چار سال میں لگاتا ہے ان گھٹتاؤں کو دیکھ لیجئے اور مکہ منتری نے مانا بھی ہے کانون مربستہ کی ستی مہرہم گوپال جی نے بھی مانا ہے آدھرنی مولایم سنگھ آدھو جی نہیں مانا ہے مگر سوال ہے کہ جو سماجبادی پائٹی سے جو بھی نمائندگی کرتے ہیں ایک پوائنٹ اور ہے سنجی بشرا اس پر میرا کوئی پولٹیکل اینگل نہیں ہے نہ میں بی جے پی کے سٹینڈ کو کلیر کر رہا ہوں نہ میں کانگرس کے سٹینڈ کو یہ میرا سٹینڈ ہے میرا سوال ہے دیوریا میں ایک فیکٹری میں اوید طریقے سے دھائی کروڑ سے زیادہ کا اسپیرٹ پکڑاتا ہے جو اوید روپ سے شراب بنانے کا کام میں آیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے موٹو جب اس کے پوری جانچ کی آتی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ کرائیم برانچ کے انسپیکٹر اس میں انوالو تھے اور اسپی کو فسانہ چاہتے تھے آپ کے پردیش میں یہ ستھٹی ہے سر ایسے طریقے سے کام چل رہا ہے اور اس طرح کی انوالمنٹ چل رہی ہے اب ذرا یہ بتائیے کہ تا پردیش کے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے جواب دہی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے جواب ہم آپ سے مانگے یا نہیں مانگے بلکل روحی جی آپ کا میں سمجھتا ہوں دائتو ہے اور ہمارا کرتب ہے کہ ہم اس چیز کا جواب دیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن جیسے بپکشی دل لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں سر یہ بپکشی کا سوال نہیں میرا سوال تھا سیدھا سیدھا سوال تھا میں پوری بات پہ آ رہا ہوں میں پوری بات پہ آ رہا ہوں میں تو بہت سافسی بات کہوں گا ان کو اشوک جی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 89 اور 90 جب سے کانگریس کی سرکار اکتر پردیش میں نہیں ہے سب سے اپراد بڑھ گئے اور اس سے پہلے اپراد ایکوں نہیں ہوتے تھے اس سے پہلے اوید شراب نہیں نہیں سر آپ میرے پوائنٹ پہ نہیں ہیں آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں راکیس سری پارٹی راکیس سری پارٹی آخری تیس سیکنڈ آپ کے لیے نہیں نہیں ان کو میں تو جواب دینا جلوڑی بڑا سوال اٹھتا ہے نہیں سر یہاں ان کے انزاموں کا نہیں میرا جو سوال تھا راکیس سری پارٹی جلدی سے آخری تیس سیکنڈ آپ کے لیے اپنی سٹینڈو کلیر کیجئے دیکھیں جس طرح سے سنجیب جی آج باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ سویکار کر لیں کہ کانون بیوستہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کانون بیوستہ ہم نے کیندر کے سانسدوں کے ہاتھ چھوڑ دی ہے کیسی بات کر رہے ہیں اگر کانون بیوستہ کا مسئلہ ہے اوید سبارسراب بن رہی ہے یہ کانون بیوستہ سے جڑا مسئلہ ہے اس میں ساپ ساپ بھاگیداری دکھائی دیے رہی ہے ستہ سے سنکھشڑ پرابت ہے پوری طرح سے اس کے بعد یہ جواب دہی سے پچھنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں سانسد کروائی کیوں نہیں کر رہا ہے نہیں بلکل مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے میں تمام امانوں کو رکوں گا لیکن آپ لوگ بنے رہیں آپ لوگ بنے رہیں کیونکہ میں دوسرے ٹاپک پر پھر سے آپ کے ساتھ جڑوں گا مسئلہ جمہو کشمیر کا ہوگا لیکن ایک بات ضرور ہے اس زہریلی جام کو لے کر ابھی تک کوئی ذمہ داری لینے کو آگے نہیں آرہا اور جب تک جواب دے ہی تہنی ہوگی تب تک شاید ایسی گھٹنا ہو پر لگام لگا پانا مناسب نہیں ہو پائے گا روک نہیں پائیں گے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے فورٹ واپس آرہے آتنکی برحانوانی کے مارے جانے کے بعد سے گھاٹی میں پچھلے کئی دینوں سے ہنسا جاری ہے سینہ اور اسثانی پرشاسن حالات پر کابو پانی میں جھٹے ہیں لیکن راج میں تناؤ پر قرار ہے گھاٹی میں جاری ہنسا کی گونج مونسون ستر کے پہلے دن سنسد میں بھی سنائی دی کانگریس نے گھاٹی میں ہنسا کو لے کر راج اور کین سرکار کی نیتیوں پر اب سوال اٹھائیں سنسد کا مونسون ستر شروع ہو گیا ہے لیکن سنسد کے پہلے دن کوئی بل پیش ہونے سے پہلے کشمیر میں جاری ہنسا پر کھماسان شروع ہو گیا کانگریس نے جمہو ہنسا کو لے کر راج سبھا میں سرکار کو گھیرا گلام نبی آزاد نے کہا کہ کشمیر میں حالات بتر ہو گئے ہیں اور یہاں آتنگوادی اور جنتہ کے بیچ پرک ہونا چاہیے ملٹنز پہلے بھی مرتے تھے لائن تیز میں نائن تی کے پورے دشک میں بہت زیادہ سنکھیا ہماری وقت میں بھی عمر صاحب کے وقت میں بھی مفتی صاحب جب چیف نسر تھے ان کے وقت میں بھی لیکن اس طرح کا واتاور نبے میں بھی نہیں تھا ماہف کیجئے ماننیے ڈپٹی چیرمن صاحب راج سبھا میں گلام نبی آزاد کے آروپوں کا وط منتری ارنجیٹلی نے جواب دیا انہوں نے مانا گھاٹی میں حالات چنتہ جنک ہیں لیکن یہ ہنسہ کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی گڑ بندن کی سرکار کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان سے اس بات پہ میری سہمتی ہے کہ کشمیر گھاٹی کی ستتی بہت گھمبیر ہے کیونکہ یہ سوچ لینا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کا گھٹ بندن کی سرکار بن گئی اور اس کی پرتکریہ میں کچھ ہو رہا ہے یہ راجنیتک سوچ ہو سکتی ہے آج وہ وقت نہیں ہے کہ میں پورا آزاد صاحب کی پارٹی کا اتحاس ساتھ ہی سرکار کی اور سے عرون جیٹلی نے جمہو کشمیر میں جاری ہنسہ کے مدے پر تمام دلوں سے راجنیتی سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی اپیل کی درسل گھاٹی میں پچھلے دنوں ہجبول آتنگ کی برحان بانی کے مارے جانے کے بعد سے لگتار ہنسہ جاری ہے اس ہنسہ میں اب تک کئی لوگوں کی جانے جا چکی ہیں جبکہ سرکشہ کرمیوں سمیت بھاری تعداد میں لوگ گھائل ہو گئے ہیں لیکن یہاں ہنسہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے لہٰذا وپکش گھاٹی میں جاری ہنسہ کو لے کر محبوبہ سرکار اور کیندر سرکار کی نیتی پر نشانہ سادھ رہی ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ عویناش سنگھ نیشنل وائس گرہ منتری راجنات سنگھ نے راج صبح میں کشمیر مسئلے پر بیان دیا سبھی دلوں کو دھنے واد دیتے ہوئے راجنات سنگھ نے اپنی بات کی شروعات کی اور انہوں نے آنکڑوں میں بتایا کہ وہاں کتنی وارداتیں ہو چکی اور اور کتنے زخمی ہوئے ہیں کتنی موتیں ہو چکی ہیں میں نے سویم اپنی طرف سے وہاں کے بکھے منتری کو بھی ٹیلی فون کر کے وہاں کے جو سیکیورٹی فورسیج کے چیف ہیں ان کو ٹیلی فون کر کے سی آر پی ایف کے ڈی جی بی ایس ایف کے ڈی جی کو بلا کر اپنے چیمبر میں بلا کر میں نے کہا کہ میکسمم ریسٹرنٹ ایکسرسائیز کی یادی شاہی ہے جیتنا ادھک سے ادھک آپ فورس کا پریوک کرنے سے بچ سکتے ہیں وہاں آپ کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر دو دن کے بعد ایک دن کے بعد پھر میں نے ٹیلی فون کر کے ان سے جانکاری پراتی دن اس کے وارے میں پوچھتا تھا اور ہمارے پردار منتری جی نے بھی کہا جیتنا ادھک سے ادھک ریسٹرنٹ ایکسرسائیز کی یادی شاہی ہے وہاں ریسٹرنٹ ایکسرسائیز وہاں پر کی یادی شاہی ہے ایک بار نہیں چار بار دس بار اور یہی بار ہماری جمبو کاسمیر کی بہبا مکتی جی نے بھی کہا کہ میں بھی یہی برابر فورس کو اندردیف دے رہی ہوں کہ جتنا ادھک سے ادھک ریسٹرنٹ وہ برس سکتے ہیں وہ ریسٹرنٹ برتے ہیں اور یادی مجبوری میں یادی ویپن کا پریوک کرنا ہے تو نان لیتل ویپنز کا ہی پریوک کیا جانا چاہیے بھولی کا پریوک نہیں کیا جانا چاہیے یا برابر یہاں سے ہم لوگوں نے جو انسٹرکسنس دینے چاہیے وہ انسٹرکسنس دیئے ہیں وہ سواپتی مہدے میں یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ لگ بھگ 560 یا انسیڈنٹس ہوئے اور اس میں لگ بھگ وائلنس کے 566 جتناہے ہوئی ہیں جس میں کی 25 پراپورٹیز کو آگ لگا دی گئے اور 49 پراپورٹیز ڈیمیس کر دی گئے اور ان گھٹناوں میں سیکورٹی فورسز کتنی گھائل ہوئی پہلے میں سیویلینز کی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ سیویلینز ون تھاؤزنڈ ڈائن ہنڈڈ فارٹی ایٹ گھائل ہوئے جنہیں ہاسپیٹل میں ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے ان میں سے ون تھاؤزن سیون ہنڈڈ فارٹی فور کو دشچارج کرنیا گیا ہے اب صرف کے والد 204 سیویلینز اس طرح ہاسپیٹل میں ہیں میں نے شویم وہاں کے مکہ منتری سے بار بار یہ پوچھا ہے محبوب آجی سے پوچھا ہے کہ یا دی کسی اور ڈاکٹرز کی یا دی ٹیم کی ضرورت ہے کسی ایسپیسلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو میں ڈلی سے بھیجنے کو تیار ہوں بھلے ہی ہم کو بائی ایئر یہاں سے چونہ بھیجنا پڑے ہم بائی ایئر وہ بھیجنے کو تیار ہیں ہمارے پردھان منتری یہ دیتا ہے وہاں سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کے آنکھوں میں چوٹ لگی ہے شاید وہ پیلٹس کے قارن جو ہے چوٹ لگی ہے ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر آ جائیں تو اچھا رہے گا جو ہی جانکاری پرابت ہوئی دو پہر کو سام کو ساتھ بڑی ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم بنی ریٹینا جو سرجنس ہوتے ہیں ان کی ٹیم سری نگر میں وہاں پر لینڈ کر دی وہاں پر اتر دی اور جو کچھ بھی سہیوگ دے سکتی تھی وہ ٹیم میں نے بتلایا کہ جس میں کی 1744 کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے کہ اول 204 ہیں سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی فورسز جو گھائل ہوئی ہیں 1671 یہ جو انجرڈ ہوئی سیکیورٹی فورسز ان کا نمبر میں بتلا رہا ہوں گا اور ایک جوان بھی سہید ہوا ہے اور 33 سیویلیانز کی ماؤت ہوئی ہے تو یہ جواب تھا جو پیش کیا گیا سدن میں کانگریس نے جب وہ سوال اٹھایا تھے اس کے بعد اب سوال یہی ہے کہ جمہو کشمیر کے آخر اس مسئلے پر حل کیسے دیکھے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس پر سیاست نہ ہو مہمانوں کے پاس چلتے ہیں مہمانوں سے اگر پھر سے آپ کا ہم تاروخ کرواتے ہیں راکیش تریپارٹی ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کی طرف سے اشوک سنگھ ہمارے ساتھ کانگریس کی طرف سے ہیں اور سنجیب مشرا سپا کی طرف سے راکیش تریپارٹی جی شروعات میں آپ سے نہیں کانگریس سے کرنے والا ہوں کیونکہ کانگریس نے سوال اٹھایا اور سوال کا جواب راجنات سنگھ نے پیش کر دیا ہے سر اب کیا مانتے ہیں صحیح دشا میں سرکار کارے کر رہی ہے اشوک سنگھ جی اور سرکار کے ساتھ ہاں ہیں آپ دیکھیں روحیت نشی طور پر ہم نے پہلے بھی اور ہمارے نیشنل نیتو تم نے بھی کہا ہے کہ آتنک بات سے اگر ہم نے آتنک بات کو بہت قریب سے جھیلا ہے ہم نے اندرہ اور آجیب کو بھی کھویا ہے آج اس طریقے سے کسپیر کے حالات ہیں اور گھاٹی کے جو حالات ہیں پورا دیس سرکار کے ساتھ ہیں سرکار کو کھلے من سے جو بھی ابھی تک پربابی قدم اٹھائے گیا آج سدھن میں بڑی چرچہ ہوئی ہے دیتا بروڈی دل ہمارے گلام نے بھی آجاز صاحب نے وقت برکھا راجناہ سنگھ اس کا بیان دیا نشی طور پر اس مددے پر ہم سرکار کے ساتھ ہیں مگر سوال اس بات کا ہے کہ آج حالات اتنے کیوں بگڑ گئے یہ چنتہ کا وصح ہے چنتہ کا یہ وصح ہے کہ یہ حالات بنے ہی کیوں کہ ہتیا ہوئی آتنک بادی مارا گیا اس کے بعد کیوں نہیں بہت ساری چیزوں کا منتھون ہونا چاہیے یہ چرچہ بہت سیسٹیو ہے اور سوال اس بات کا ہے کہ سرکار نے اپنا صدن بجواب دیا ہے ہم پورا دیس اس معاملے کو لے کر ساتھ ہے کاربائی ہونی چاہیے ایمانداری سے ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے سوال اس بات کا ہے کہ آج ساری چیزیں بند ہیں گھاٹی کے جو حالات ہیں لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی آج وارٹ سوپ سے یا نیوز ایجنسی سے یا ٹی وی چینلوں کے مادیم سے پتہ چلائے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں سرکار جو قدم اٹھا رہی سرکار کی جنمیداری ہے کہ محبوب اپتو سائی سے مل کر اور جو بھی راجناہ سنگھ نے ابھی میں نے سن بھی رہا تھا جو پربابی قطب اٹھا ہے ہم سرکار کے ساتھ راکیش ترپاٹی چلی آپ کو وپسٹ کا تو ساتھ ہے لیکن if and but کے ساتھ دھیرو سوال بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کیسے ان جوابوں کو بھی دیں گے اور اب کی ستتی پہ کابو پانے کے لئے سرکار کس دشاں میں آگے پڑھے گی سب سے پہلے تو میں آج اسوک سنگھ جی نے جو بھکتب وے دیا ہے اس کے لئے ان کو ساغت کرتا ہوں اور جس طرح سے بڑے من سے اسوک جی آج یہاں ٹی وی چینل پر بیٹ کر کے کہہ رہے ہیں باستیوکتہ میں کانگریس کا نیتر تو سیرس نیتر تو اتنے کھولے من سے اس بات کی تاریف نہیں کر پا رہا ہے جس طرح کی بھاسا آج گلاب نبی آجاد صاحب جس طرح کی چینٹہ انہوں نے دیکھی کس میر کے حالاتوں پر چینٹہ وقت کرنا ٹھیک ہے لیکن الگاو وادیوں کے خلاف سکت کاروائی پر یہ چینٹہ وقت کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کو سکتہ پتی ہے دیکھیں الگاو وادیوں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے پورے دیس کا ایسا مانس ہے وہاں سانتی ویوستہ بحال ہونی چاہیے امرناتھ ہیاترہ پر کہیں کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے کس میر کا جنجیون جو استویست ہوا ہے جس پر اثر پڑا ہے وہ سامان نہیں ہونا چاہیے ایسا پورا دیس بانتا ہے لیکن جیسے حالات کس میر کے بنے ہیں اگر اس کی پرسٹ بھومی میں جائیں گے تو مجھے لگتا ہے تحاس کی بات چیت کرنے میں آج آپ کا ٹی وی چیرل کا یہ سمیہ ہے یہ سمیہ بہت کم پڑے گا کہ کس میر کے حالات کن پرسٹیوں میں آج ہی ستتی میں آئے اور کانگریس آج اس پر کھڑی آلیا آنسو بھاری ہے کہ یہ ستتیاں کیوں بنی ہیں دیکھیں روحیت یہی جو راکیجی کا جو وقت تب آیا ہے یہی چنتہ کے میں سے اور اگر یہ وقت تب نہ آئے ہوتے تو آج کس میر کے حالات نہ ہوتے آج امرنات کی آترہ نہ روکی گئی ہوتی سبالیس بات کا ہے ہم نے کہا دل سے ہم نے مانا ہے کہ کس میر کو جو حالات ہے مگر آپ کی سرکار ہے آپ کیا ہوں ایسے حالات پیدا ہوئے آج سبالیس بات کا ہے سوچنے کا آج وہاں کا جنمانت کس دور سے گزر رہا ہے راکیس سرپاٹی جی نے کہا کہ اسوک جی کو بدھائی دیتے ہیں بڑے مند سے کہا میں نے کہا دیس آپ کے ساتھ ہے آپ کاربائی تو کریے آپ نے دیس کو بھروسہ دلائے تھا کہ ایک سر کٹے گا پانچ سر لائیں گے آج آپ نے دیس کی کیا حالات کر دی دیس میں تو ڈر کا ماہول ہے راکیس سرپاٹی آپ کی نیتیوں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے بہت اسپسٹ ہے آراجکتہ آراجکتہ فیلانے والے کسی بھی الگا وادی تتو کو کوئی سنگرچن نہیں ملے گا اس کے کلاف کٹھور سے کٹھور کاروائی ہوگی اس کے لیے سینہ کو اور فورسز کو پوری چھوٹ دی گئی ہے دیکھئے سنیوک تو راشتر سنگھ میں جا کر کے رونا رونے کا جو کام پاکستان کر رہی ہے مجھے لگتا ہے ویسا کام کرنے سے کانگریس کو بچنا چاہیے آج غلام نبی آجات صاحب کی بھاسا اور پاکستان کے پردان منتری کی بھاسا ایک سی دکھ رہی تھے پاکستان کے نیتا یہ کہہ رہے ہیں ان کی تلویلہ بہت پتا رہی ہے کہ کینڈر کی سرکار نے کٹھور قدم اٹھائے ہیں یہ پاکستان کے نیتاؤں کی پروریا بتا رہی ہے آج 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 وسترکتہ میں جس لئے کہ برحان وانی کا انکاؤنٹر میں یادی مرڈر ہوگا اور اس پر سہانبھوتی جنان اگر ایسی ستیتی بن رہی تھی راکیس ستیپارٹی راکیس ستیپارٹی مجھے سیدھا سیدھا بتائیے سینٹر پہ آپ کی گورنمنٹ ہے سٹیٹ میں آپ کی ٹائیس گورنمنٹ ہے اگر ایسی ستیتی بن رہی تھی اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کیا تیاری نہیں کی گئی تھی یا پھر آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پرستی ایسی بن جائے گی وہ پوشٹر بوائی اتنا بڑا ہیرو بنا لیں گے لوگوں آہاں پہ دیکھیں روہی جی کس میر روہی جی کس میر کو جب سمجھنا ہوگا تو ہمیں انیس سو سینٹالیس کے ان حالاتوں میں جانا ہوگا اس میں نہرو کی اس بھومی کا ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کس کس پتار سے کس میر کے سمسیہ کو لگے جاں جاں گیا آپ کو دیکھیں مجھے لگتا ہے ساید کانگریز کے لوگ یہ سننا نہیں چاہتے کہ کس میر کے سمسیہ کو کس نے بنایا کس میر کو آج جلے پر مجبور کس نے کیا آج جو کس میر کے حالات بنے ہوئے آج جو کس میر کے حالات بنے ہوئے مفتہ محمد ساہی جو سرکار ہے جو آج حالات پیدا دیس کے ہیں جنتا کے دباؤں میں آپ نے آج کاروائی کو جائے تو ٹھڑایا ہے لیکن حالات کے پیدا کیے لوگوں نے اور یہی کارل ہے ہم نے کہا کہ ہم آتنگوا سرچار کانگریز پارٹی سرکار کے ہر قدم کے ساتھ مگر سیاست مت کریے آپ نے کس میر کے سمسیہ کو تسٹی کرن کے ناتے آج سیسپٹی ملا کے چھوڑا ہے اور کانگریز پارٹی جس پارٹی نے جس سانجیب مشرہ جس پارٹی نے سانجیب مشرہ جس پارٹی نے روہی جی ایک منٹ کا سمیہ اور دیجئے اس رجل جہاں کو بیٹی بتانے والے کانگریز اور بھاشپا کا بہتتہ نہیں ہے اسامہ ملازین کو اسامہ جی بتانے والے وہ تاریف کرے اور کوئی بھگتہ نہیں ہے برحان کو سانجیب مشرہ نہیں دیکھیں روہی جی بہت ساپسی بات ہے ایک بکتی کانگریز پارٹی اگر تاریف کر رہی ہے ان کی اور وہ بڑھائی دے رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں ہم نے بڑا اچھا جواب دے لیا انہوں نے کہا آج پارلیمنٹ میں آپ نے بڑا اچھا کوشن پوچھ لیا اس سے نہیں کام چلے گا کشمیر آج جل رہا ہے پورے کشمیر میں جہاں کرفیو لگا ہوا ہے جس طریقے کے حالات میں تو کہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی و نیت صاف نہیں آپ ایک کے بجلے دس سر لانے والے لوگ ہو آپ لوگ سبا کے چناؤں میں کہتے ہو ایک کے بجلے دس سر لائیں گے اور آج آپ کتنے شان سے لوگ سبا میں کہہ رہے ہو کہ اتنے لوگ اتنے سینک مر گئے اتنے لوگ مر گئے کم سے کم اس طریقے کہ حالات پر میں راجنیت نہیں کرنا چاہتا یہ راجنیتک وشاہ نہیں ہے لیکن کم سے کم کچھ تو رہم کرو پورے دیش کی جنتہ کے ساتھ میں کن وعدوں پر لے کر کے آئے تھے یہی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے موڈی جی تھے میں نے ایک چینل پر دیکھا تھا ان کو انہوں نے کہا کہ کانگریس کہ لوگ سو کروڑ لوگ ہیں اس دیش میں یہ تو پورا وشو کو ہلا کر رکھ دیں گے اور آج کیا استطیاں ہیں آج سبہ سو کروڑ لوگ ہیں موڈی جی آپ کیا کر رہے ہو کیوں نہیں آپ اس طریقے کے وشیوں پر سیدھے سیدھے آپ کرتے ہو آپ سے کشمیر نہیں سملا کیوں کیونکہ آپ نے وہ انہیتک گھٹ بندن کیا جہاں باپ اور بیٹی کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں سیاست اور اسی انہیتک گھٹ بندن کے کارن اسی انہیتک گھٹ بندن کے کارن وہاں پاکستان کے جنز آباد بنارے لگائے وہاں آئی ایس آئی کے جھنڈے لہر آئے گئے کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ آپ سے اگر دیش نہیں سمل رہا ہے تو آپ پر اپنے دیش راکیسری پارٹی بہت بڑا بہت بڑا بہت مشکل ہوگا کھولی چنوٹی دیکھیں ایسا ہے کہ سنجیو مصراجی سنجیو مصراجی نے کسمیر کے مسئلے کو کبھی سنجیدگی سے سمجھا ہو تو وہ اس پر ٹی پڑی کریں کسمیر کے مسئلے کو آپ جب ڈسکس کر رہے ہیں آپ نے سمجھا آپ نے چنو سے پہلے نہیں سمجھاتا اور آپ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں برحان وانی برحان وانی ارے بھائی سنجیو جی آپ کی پارٹی تو آتنکوادیوں کو چھوڑ رہی تھی آتنکوادیوں میں آئی کورٹ روکا نہ ہوتا تو آتنکیوں کو تو آپ نے چھوڑ دیا تھا آتنکیوں کا سمجھن کرنے والی چماندوادی پارٹی اور آتنکوادی لوگوں کا اپنا بیٹا اور بیٹی بتانے والی کانگریس پارٹی میں دیشوارتی سیکھنے کی ضرورت نہیں بھائی دیش کی سینہ کروائی کر رہی ہے اور ویسواس مانیے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کاریکال میں کس میر کی سمسیہ کا اس سمہ دھان کرے گی پریشانی کہاں ہو رہی ہے سیامہ مکھر جی تو کیا یہ سیاست جوری اس وئے سے آپ رکھ رہے ہیں روہی جی ورسوں سے بنائی گئی سمسیہ کو چھوٹکی بجا کر حل نہیں کیا جا سکتا ہے کس میر کی سمسیہ کو یہ دی آپ سمجھیں کہ چھوٹکی بجائی اور حل کر دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ سمسیہ ورسوس تو سنجیل مصر جی آپ کو درد ہو رہا ہے کیا برحان مانی کے مارے جانے کا درد ہو رہا ہے تو فکر کر گئے چینل پر آپ تو آتکبادیوں کو چھوڑنے والے ہیں روہی سوال اسمار اسمار کے وکیل آتکباد سینہ ٹھیک کار رہی ہے سرکار کے سمیں اگر پالی سمار اٹھر پردیش کے ان پالی آج کی تاریخ میں اٹھر پردیش کے مقمندری نے 20-20 لاکھ روپے دیئے سنجیب مشہ پردیش پردیش جی جمہو کشمیر کی بات ہو رہی ہے سر ابھی چھوڑ دیجے سر ابھی ان پوائنٹس کو اشوک سنگ پورے دیش کا نوجوان سمار بڑا ہے جب جب دیش میں آتنگ بات 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 سرکار کے ساتھ تھے ہم نے دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے آج حالات کیا اور ہماری مجاک آدھرنی موڈی جی نے کئی چینل بڑھ آئی تھی کہ منمون سنگ اواما کو لیٹر لیکن بند کر دیجئے آتنگ بات درد ہم جالتے مگر بھارت بات ہر مد پر سیاست کرنا جالتی ہے آرے بھائی گھاٹی کا جنجی بن جو حالات پیدا ہوئے وہ آپ کی بیچار دھارہ سے جو حالات پیدا کی ہم نے ہماری سرکار لی آسوک سن لیجی آپ کو میں نے سن لیا ہے دیکھیں آپ کہہ رہے ہم راجنی تھی کر رہے آتنگ کے مسئلے پر اس دیس آپ بتانا پڑے گا آرے بھائی آمار ناس آپ ککربوں کے قرم رکی ککربوں کے قرم ککربوں کے قرم نیحر نیحر کی نیحر نیحر کی حالات ہوئے الگاو وادیوں کو سن اپ نے کیا الگاو وادیوں کے ساتھ گلوہ کی قسم کی سم س جانے لی جی آخری چند سیکنڈ بجے سولیوشن کیسے نکلے گا کیا اس پر ویچار کر سکتے ہیں سب ایک مل کر روحی بہت سوال اٹھ سوال پیٹی سرکار بننے کے بات بکتب دیکھ لیجی لیتاؤں کی جس طریقے کے آج حالات پیدا کی ہم نے کہا کہ اس بدے پر ہم ساتھ ہے پہلے گھاٹی کے سامان حالت ہونے چاہیے پورا دیس آپ کے ساتھ ہے جلدی س جب ہماری سرکار تھی منمون سرکار میں تو موڈی کی جلدی سے میرے بزورت ہی ہے آج آپ کی کر رہے جنم دن کی بدھائی جو سمسیہ آپ نے کھڑی کی ہے جو سمسیہ 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 دیس مداری کسی سمسیہ آج دیکھ ایسا آتنک آتنک دھونڈ دن کانگریز جمہ آتنکیوں کو چھوڑ بہت شکریہ اور بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کس بہت درشک اس بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں کہ سیاست کہاں ہو رہی ہے اور کس دشا میں ہو رہی ہے اور جمہ کشمیر کا مسئلہ ہے جس پر سنجید کی بھرتنے کی ضرورت ہے اس پر سنجیدہ کون دیکھ رہا ہے ابھی کے لئے اتنا ہے لیکن خبریں لگاتار چاہر جائے